ایک اور آلوچنا جو مہندر جی نے کی ہے مہندر پالاریا جی نے وہ یہ کہ اللہ کو کیوں اپنی کتاب کو بار بار بدلنا پڑا مطلب یہ کہ پہلے کے پیغمبروں پر کوئی اور کتاب پھر اس کے بعد دوسرے کسی پیغمبر پر کوئی اور کتاب پھر اس کے بعد اس طرح ریوائز کرتے ہوئے کتاب کو آخر میں یہ کتاب یعنی قرآن محمد پر کیوں نازل کرنی پڑی اور اسی میں انہوں نے پھر آگے یہ بھی کہا کہ آخر پہلے کی کتابوں میں اللہ کونسی بات بھول گئے تھے جو اللہ کو پھر سے اپنی کتاب کو ریوائز کر کے بھیجنا پڑا اللہ پہلے بھیجے کون توریت موسیٰ کے اوپر تو موسیٰ کے اوپر اللہ نے توریت بھیجی پہلی کتاب اور دوسری کتاب دعوت پر بھیجا زبون تو یہ دونوں بھیجی ہوئی کتاب اللہ کی ہے تو پہلے والی بھیجی کتاب میں کس بات کی کم ہی رہ گئی تھی جو دوبارہ اللہ کو دینا پڑا پہلے کم ہی ہوتا اپنے ایڈیشن میں آپ بدلیں گے سنا رہے گا تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجے کہ اللہ کو اپنی کتاب کو بدلنا پڑا نہیں بلکہ اللہ نے اپنی کتاب کو خود بدلا اس کو ریوائز کر کے بھیجا لیکن یہاں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ ان کتابوں کی فنڈمنٹل ٹیچنگز میں کوئی فرق نہیں فنڈمنٹل ٹیچنگز ہر دور میں ہمیشہ ایک ہی رہی ہے چاہے وہ پہلے کی کوئی بھی کتاب تھی اور جو قرآن میں جو فنڈمنٹل ٹیچنگز ہے وہ کیا وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ اس برہمانڈ کا اس یونیورس کا خالق ہے رچہتا ہے اس کے صرف اسی کی اپاس نہ کی جائے اس کے ساتھ اس کی اپاس نہ میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور یہ کہ ماتہ پتہ کا سمبان کیا جائے دوسروں کو نقصان نہ پہنچا جائے جھوٹ نہ بولا جائے ایڈلٹری وغیرہ نہ کی جائے اس طرح کی فنڈمنٹل ٹیچنگز ہمیشہ ہر دور میں ہر کتاب میں سیم رہی ہے لیکن فنڈمنٹل ٹیچنگز کے علاوہ جو گائیڈلائنز دی گئی ہیں ان میں چینجز آئے ہیں یا چینجز کیے گئے ہیں کیوں کیے گئے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو سمجھ لیجئے ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ تھے بہت پہلے کے لوگ ان کا جیون بہت ہی سمپل ہوتا تھا سادھارا جیون جیتے تھے وہ لوگ اس لیے ان کو جو گائیڈلائنز دی گئی تھی وہ بھی بہت سمپل تھی اس لیے کہ لوگ اس دنیا میں کیسے کرم کرتے ہیں اس بات کی پرکشہ ہو رہی ہے سور ملک میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اس ذات نے یعنی اللہ نے مرتی اور جیون کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ آزمائے یہ اگزامینیشن کرے یہ پرکشہ کرے کہ کون ہیں جو اچھے کرم کرتا ہے اس لیے مرتی اور جیون کا یہ معاملہ ہے اور ہم اس دھرتی پر بھیجے گئے ہیں اب پہلے کے جو لوگ تھے ان کا جیون بہت سادھارن تھا اس وجہ سے ان کو جو فنڈمنٹلز کے علاوہ گائیڈلائنز دی گئی تھی وہ بہت ہی بہت ہی سمپل ہوا کرتی تھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹین کمانڈمنٹس جو آیا جو حضرت موسیٰ پر اللہ نے نازل کیا تھا اس میں سمپل دس کمانڈ صرف دیے گئے تھے دس آگیاں دی گئی تھی اور وہ بلکل فنڈمنٹل بات تھی لیکن اس کے بعد جب دوسری کتابیں آئی ہیں تو اس میں گائیڈلائنز فنڈمنٹلز کے علاوہ جو گائیڈلائنز سے اس کو ریوائز کیا گیا ہے اگر ایکزیمپل کے طور پر اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں منوش کے فینانشیل ٹرانزیکشن انسانوں کے ایکانومک گائیڈلائنز کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ پہلے کی کتابوں میں نہیں تھی اور وہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ اس دور میں آج سے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار سال پہلے ایکانومک سسٹم کے اندر میں اتنا کمپلیکیشن نہیں تھا اتنی پیچیدگی نہیں تھی جو اس دور میں لوگوں کے جیون میں ہے اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایکانومک گائیڈلائنز کو زیادہ وستار روپ سے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اسی طرح سے ساماجک معاملہ بھی ہے کہ اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یا پچھلے ہزار دو ہزار سال پچھلے ہزار پات سو سال میں جو چینجز آئے ہیں اور بہت پہلے کے کال کے ساماج میں بہت پڑا انتر ہے اسی وجہ سے سوشل گائیڈلائنز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پران میں زیادہ ڈیٹیل میں گائیڈلائنز دی گئی ہیں اگر ایکزامپل سے اس بات کو سمجھا جائے تو میں آپ کے سامنے اگزامپل یہ رکھوں گا کہ جیسے سی بی ایس سی بورڈ سی بی ایس سی بورڈ ہر کچھ ورش کے بعد اسٹوڈنٹس کا جو سیلیبس ہے اسے ریوائز کرتا ہے کیوں ریوائز کرتا ہے اس لیے نہیں ریوائز کرتا ہے کہ سی بی ایس سی بورڈ کوئی بات کوئی ایسا ایمپورٹنٹ ٹاپک تھا وشاہ تھا جو گھول گیا سندر میں یہ آپ اتیجت آئی ہے سی بی ایس سی بورڈ یہ دیکھتی ہے کہ جو سٹوڈنٹس کا لیول ہیں یا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہر دو سال چار سال پات سال کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اس میں چینجز آ رہا ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ لیول ان کا آنے والے نئے بچوں کا زیادہ ہے اسی وجہ سے ہر دو چار ورش کے بعد سی بی ایس سی اب سٹوڈنٹس کے سیلیبس کو ریوائز کر دیتی ہے اس کے سندر میں اگر یہ کہا جائے کہ سی بی ایس سی بورڈ نئے ٹاپکس کو اس لیے ایڈ کر دی کہ وہ پچھلے ورش میں اسے ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو یہ بہت بڑی ملکتہ ہے تو یہاں اسلام والوں کے مانتہ کیا ہے کہ لوگوں نے ملاوٹ کر دی لوگوں نے ملاوٹ کر دی اس لیے اللہ کو بدلنا پڑا لوگوں نے ملاوٹ کر دی کتاب میں تو اللہ کو کتاب بدلنا پڑا یہ بات کتنی غلط ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب فائنل ورجن اللہ نے نازل کیا قرآن کی شکل میں تو اس لیے چونکہ یہ فائنل ورجن تھا اللہ نے اس کے پروڈکشن کی بھی ذمہ داری خود لی ہے جو آیت آپ نے مہن رپا داری سے بھی سنی ہوگی انہیں کئی بار یہ آیت بھی رکھی ہے اللہ نے یہ فرمایا انہ نحن نزلنا ذکر ہم نے اس ذکر کو یعنی اس کتاب کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں اس کے سیویر ہیں اس کو حفاظت میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی منوش شمانب کوئی بھی ایک ورڈ کا بھی چینج نہ کرنے پائے اور چودہ سو سال یا ساڑھے چودہ سو سال میں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے کسی ملک سے بھی کسی دیش سے بھی آپ قرآن کی کوئی کوپی اگر لائیں گے تو آپ اس کے عربک ٹیکسٹ میں ایک ورڈ کا بھی چینج آپ کو نہیں ملے گا پورے دنیا میں جتنی بھی قرآن ہے وہ بلکل سیمیلر ہے اور وہ بلکل پروٹیکٹڈ فورٹ لوگوں نے آسمانی کتاب کے اندر جو چھیڑ چھاڑ کی وہ اسی وقت کی جبکہ کوئی دوسرا ریوائزڈ ورڈ اس کتاب کا اللہ نے ناظر کر گیا تھا جب تک لیٹسٹ ورڈ ہوتا تھا جو بھی لیٹسٹ ورڈ ہوتا تھا اس میں کوئی انسان کوئی پریورتل نہیں کر سکتا ہے میں اس چودہ سو سال میں چودہ سو ورش کے اس پورے کال میں منوش مانو اس بات پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے اس کتاب میں یعنی قرآن میں ایک ورڈ کا بھی کوئی چینج کر سکے